اسلام علیکم دوستو اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ چائنیز موبائل اگر ڈیڈ ہو جائے تو آپ اس کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں یہ آپ کو پتا ہے اس طرح کہ جتنے بھی مدربورڈ آتے ہیں وہ چائنہ کے موبائلوں میں ہوتے ہیں اور چائنیز موبائل کی ایک آپ کو پیچان بتا دوں کہ آپ کو ان میں یہ تار آپ کو نظر آ رہی ہے کسی قسم کی بھی کوئی تار ہوگی اگر تو وہ چائنیز موبائل ہوگا کیونکہ نوکیا والے جو ہیں وہ اس طرح کے کام نہیں کرتے تو یہ چائنہ والے اس طرح کے کام کرتے ہیں نوکیا کا جو مائک ہوتا ہے وہ بھی پراپر بورڈ کے ساتھ ہوتا ہے یا اس میں کچھ ایسی ایڈیسمنٹ کی جاتی ہے کہ تار کی ضرورت ہی نہ پڑے تو بہرحال میں آپ کو فرق نہیں بتانے لگا بلکہ یہ بتا رہا ہوں کہ اگر موبائل آپ سے ڈیڈ ہو جائے بغیر کسی وجہ کے موبائل گرا بھی نہ ہو اور پانی بھی نہ جا ہو اس کو پانی نے چھوا تک نہ ہو پھر بھی اگر موبائل ڈیڈ ہو جائے تو اس میں کیا خرابی ہو سکتی ہے یہ موبائل اچانک کسٹمر کا کہنا ہے کہ چلتے چلتے رات کو چارجنگ پہ نہیں لگایا ویسے ہی رکھ دیا تھا اگر چارجنگ لگاتے تب بھی کوئی بندے کے اندر شک جاتا ہے کہ شاید آور چارجنگ کی وجہ سے خراب ہوا ہوگا یا ہیٹ اپ ہو گیا ہوگا سو مسائل ہو جاتے ہیں لیکن یہ چارجنگ کے اوپر بھی نہیں خراب ہوا ویسے ہی چلتے چلتے رات کو رکھا ہے پھر صبح آنی نہیں ہوا تو بیٹری بھی چین کر کے دیکھ لی ہے اس کے بعد یہ اب ملٹی میٹر میں اس کو یہاں پہ تاریں لگا کے آن کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ ابھی آن نہیں ہو رہا تو ابھی دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آن نہیں ہو رہا اس کا یہاں پہ یہ پاور بٹن میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں اس کا یہ پاور بٹن ہے یہ والا تو یہاں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی دوسری طرف ایک پن گئی ہوئی ہے جو کہ میں نے یہاں پہ سکریچ کی ہے اس طرف یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ میں نے سکریچ کی ہے تاکہ یہاں سے ہم ارت کر کے اگر رپیرنگ کرنی ہو تو یہاں سے یہاں ہم جوڑ کے چیک کر لیں کہ یہ آن کیوں نہیں ہو رہا تو دوستو میں نے اس کا یہاں پہ یہ کور نکالا ہے اتار لیا ہے اس کی اوپر یہ جو پتری لگی بھی ہوتی ہے لوہے کا کور ہوتا ہے تو یہ میں نے اتارا اس کے بعد اندر اس کے پانی کی بھی کوئی مجھے نظر نہیں آئی کیونکہ کسٹمر نہیں بتاتے پانی میں گیا ہوا ہے لیکن اس کے بعد جب ہم موبائل کھولتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں پہ واٹر ڈیمیج ہے اب دوستو یہاں پہ پانی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں آ رہا اب سب کچھ اوکے ہے اپنی جگہ پہ لگا ہوا ہے تو اس میں پرابلم کیا ہو سکتی ہے پھر میں نے کیا کیا اسی طرح موبائل پڑا ہوا تھا تو یہاں پہ ابھی آن نہیں ہو رہا آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے یہ جو پاور آئی سی ہے اس کو تھوڑا سا دبایا ہے یہاں پہ ابھی میں دباتا ہوں اس کو تھوڑا سا دبایا ہے اور پھر اس کو میں نے پاور دی ہے تو یہ آن ہو گیا تھا ابھی میں آپ کو آن کر کے بھی دکھاتا ہوں تو ابھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل آن ہو گیا ہے اس کی ابھی LCD کی لائٹ نہیں آ رہی لیکن آن ہو گیا میں دوبارہ سے آن کرتا ہوں کیونکہ پہلے جب آن ہوا تھا تو اس کی LCD کی لائٹ بھی آ گئی تھی تو بہرحال دوستو میرا مقصد آپ کو بتانے کا یہ تھا کہ اس کو ہم نے جو ٹھیک کیا یہ میرے پاس پہلی دفعہ یہ پرابلم آئی ہے اس سے پہلے یہ میں نے کبھی مسئلہ نہیں دیکھا اور نہیں میں نے اس کو کبھی ٹھیک کیا ہے تو اب دوستو ہم اس کو بار بار اگر آن کرنے کی کوشش کریں گے تو جو پوائنٹ اس میں سے مس ہوا ہویا جس کی وجہ سے یہ آن ہو رہا ہے وہ خراب ہو جائے گا یا سپارکنگ کی وجہ سے وہ پھر رپیر ایبل نہیں رہے گا تو اب ہم کیا کریں گے سمپلی اس کو ریبال کریں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا چلیے میں اس کو یہاں سے ہیٹ گن کی مدد سے تھوڑا سا ریبال کرتے ہیں اب دوستو کچھ دوست جو ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کو ریبال کرنا ہے وہ زیادہ ہیٹ دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے پاور آئیسی مزید خراب ہو جاتا ہے تو دوستو میں نے زوم اس لیے کیا ہے تاکہ آپ دوست بھی دیکھ سکیں کہ کیسے اس کو ریبال کرنا ہے ہیٹ گن کی مدد سے تھوڑا تھوڑا اب میں سب سے پہلے اس کو تھوڑا سا یہاں پہ یہ میں گرم کر رہا ہوں گرم کرنے کے بعد یہ پیسٹ تھوڑی تھوڑی سائٹوں پہ ہم نے اس کے لگا دینی ہے اگر آپ کے پاس سرنج ہے ٹیکہ ہے ٹیکہ بھی ملتا ہے مارکیٹ سے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اس سے تھوڑا سائز ہی ہوتا ہے وہ میرے پاس ابھی اویلیبل نہیں ہے تو میں اسی طرح لگا لیتا ہوں ابھی دوستو ہم نے اس میں پیسٹ لگا دی اچھے سے اب ہم نے تھوڑا سا گرم کرنا ہے تھوڑا سا کا مطلب اتنا گرم کرنا ہے کہ یہ تھوڑا سا ہل جائے ہم نے یہاں پہ یہ جو ٹیوزر ہے جب یہ مکمل گرم ہو جائے گا تو ہم نے ہلکا سا اس کو ہلا دینا ہے زیادہ نہیں ہلا دینا ہے جب آپ زیادہ ہلا دیں گے تو پھر آپ کا فون ڈیڈ ہو جائے گا وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو پائے گا آپ سے پھر ہو سکتا ہے اندر سے پوائنٹ جھوڑ جائے تو ہمیں یہ آئی سی نکال کے یعنی اتار کے تو پھر سے اس کو ٹھیک کرنا پڑے تو میں ایسا نہیں کرنے والا دوستو میں آپ دوستوں کے سامنے تھوڑا سا اس کو ہلا دوں گا تاکہ جو بھی پوائنٹ اس کا مس ہے وہ اپنی جگہ پہ آجائے یہ دوستو ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ ہل رہا ہے ٹھیک ہے ہم نے تھوڑا سا ہلانا تھا اس کو تو اب یہ اپنی جگہ پہ آ گیا ہوگا تو اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں پھر چیک کرتے ہیں کہ یہ ممائل آن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو ابھی دوستو یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اس کو یہاں سے نکالتے ہیں تو میں زوم آؤٹ نہیں کروں گا اگر یہ ٹھیک نہیں ہوا ہوا تو ہمیں پھر سے زوم کرنا پڑے گا تو میں یہیں پہ اس کو چیک کر لیتا ہوں تو ابھی بھی دوستو یہ مکمل ٹھیک نہیں ہوا تو اس کو ہم دوبارہ سے ایک دفعہ ریبال کرتے ہیں ری ہارڈ کرتے ہیں کیونکہ یہ ابھی آن نہیں ہو رہا پہلے دبانے سے آن ہو رہا تھا لیکن اب وہ بھی نہیں ہو رہا کبھی کبھی ممائل کا جو یہ باور آئی سی ہے اس کو سی پی او کو ہم جب ہیٹ دیتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے ممائل کی ایل سی ڈی بھی خراب ہو جاتی ہے یعنی کہ خراب تو نہیں ہوتی وائٹ ہو جاتی ہے تو اس چیز کا بھی ہمیں دیان رکھنا پڑے گا تو اس کو بھی کشفت کار پڑے گیا تو type موسیقی موسیقی